وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ اعوذ باللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ مَفْقَهُ الْقَوْمِ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں احبابِ گرامین سامعین و سامعات دنیا اور معاشرہ بزاتِ خود بہت بڑا استاد ہے جو چیز ساری زندگی کتابوں میں نہیں ملتی وہ معاشرہ سکھاتا ہے کتابوں میں درج تھا ہی نہیں کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو پڑھایا زمانے ہیں آج کی میری اور آپ کی ملاقات ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والی ایک بیٹی جس معاشرے میں پیدا ہوئی ہے یہ معاشرہ اسے کس نظر سے دیکھتا ہے اور پھر وہ اس معاشرے کو کیا دیتی ہے چاروں طرف شور ہے زمانہ بھی خراب ہے معاشرہ بھی خراب ہے قومیں بھی خراب ہیں نعیب زماننا ولعیب فینا ومال زماننا عیب سیوانا ولی صدیب یاکل لحم زیب ویاکل بعضنا بعضا عیانا عربی کا شاعر رو پڑا ہے کہ ہم زمانے کو تنہ دیتے ہیں کہ وہ خراب ہے اور حقیقت حال یہ ہے کہ خرابی ہمارے اندر ہے میں نے جنگل میں کسی بھیڑیے کو بھیڑیا کھانتے نہیں دیکھا لیکن انسانوں کے معاشرے میں انسان انسان کو کیسے زندہ کھاتا ہے نگلتا ہے اور مارتا ہے مقید کر دیا سامبوں کو یہ کہہ کر سبیروں نے یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈس رانے کا موصر ہے اور پھر شہر لیدرا میں آپ کے قریب دنیا بریوں ہیں عربو چوار کے بڑے شہروں کے ہسپتالوں میں سامب کا تریاد کہیں نہ کہیں پڑا ہوتا ہے ڈسک ہوتا ہے الگ سے میڈیسن مل جاتی سامب اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاد بہت آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے انہی ہسپتالوں کی امرجنسیوں میں سامب کو ڈسے ہوئے تو بچتے دیکھیں لیکن انسان کا ڈسہ ہوئے بچا ہوئے بہت کمتے ہیں یہ زہر ہے ہم خود بالتے ہیں اور الزام دوستوں کو دے دیتے ہیں کہ وہ زہریلہ ہے کوئی شک نہیں کہ سامب کا زہر اس کے داندوں میں ہوتا ہے مگر انسان کا زہر اس کے لفظوں میں سوچ میں فکر میں گفتار میں اور گردار میں ہر چیز میں ہوتا ہے یہ زہر اگر سوچ اور بچار میں آ جائے تو نظریہ بن جاتا ہے نظریہ چار دن پختہ ہو جائے تو یہ زبان پہ الفاظ کا روپ دھار کے گفتار بن جاتا ہے اور لفظ کتنے زہریلے ہوتے ہیں کتنے خوفناک ہوتے ہیں بیٹی اور معاشرے کو سمجھنے سے پہلے ان لفظوں کی حقیقت کو بھی جان لیجیے پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں جھوٹے اکثر لفظ آتش بھی شا نہیں ہوتے لہجے آگ لگا دیتے ہیں ہمارے الفاظ کے ساتھ جو لب و لہجے ہیں معاشرے میں چاروں طرف سے ہیں اپنی کتہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے میرے اس معاشرے کی بہت بڑی ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ غلط ہو کے بھی خود کو غلط نہیں مانتا سارا ذمہ ہمسائے پہ ڈالتا ہے سامنے والے پہ ڈالتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے دونوں میں سے کسی ایک کی غلطی ہوتی ہے مگر دونوں ماننے کو تیار نہیں ہوتا اور وہی غلطی بار بار دہرائی جاتی ہے حادثہ دیکھ کے مین روڈ پہ سپیڈ کی وجہ سے ہوا ہے پھر ہماری سپیڈ کنٹرول نہیں ہوتی حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ یہ ساری باتیں مجھے ابتداء میں کیوں کرنی پڑی کہ میں جس معاشرے میں ہوں وہاں کی حقیقت نہیں مانوں گا تو بات نہیں بنے گا زمینی حقائق ماننے ضروری زمینی پانی یہاں پہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے بور کرنے سے پہلے سوچا جائے نلکہ لگانے سے پہلے پمپ لگانے سے پہلے موٹر لگانے سے پہلے اگر پانی میٹھا ہے الحمدللہ کڑوا ہے تو اس کے لئے کوئی نہیں کوئی بندوبستو کیا جائے نیچے والا اگر آپ فلٹر نہیں کر سکتے تو باہر سے کئی پانی منگوایا جائے میرے معاشرے میں کتنی سہر ہے کتنی کڑواہٹ ہے وہ تو چلے قابل برداشت تھی لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ خود کو فرشتہ سمجھتا ہے اور دوسرے کو مجرم سمجھتا ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہر انسان اپنی غلطیوں کا وقیل ہے دوسروں سے وہی غلطی ہو تو جج بن کے فیصلے کرتا ہے اور یہی فیصلے فاصلوں کو جنم دیتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دن با دن دور ہوتے جا رہے ہیں اور جان چھوڑا لیتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں میرا گاؤں غلط ہے میں ٹھیک ہوں میرا شہر غلط ہے میں بہترین ہوں میرا ملک غلط ہے میں اچھا ہوں مجھے قوم غلط ملی جس بھی فرد کو آپ دیکھیں جس فرد پر میں نے باپ سے ملاقات کی پوچھا اولاد کتنی ہے تو جواب آیا اللہ کا شکر ہے مالک نے مجھے سات بیٹے دیئے پانچ بیٹیوں سے نماز آئے بارہ لوگ ہیں حالہ حال پوچھتے ہوئے جب درد دل دکھتی ہوئی لگوں پہ ذرا ہاتھ رکھا تو رو پڑے اور کہنے لگے کہ پارہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے یہ درد ہو یہ احساس ہو کہ میں انہوں کا باپ ہوں میں بوڑا ہوں اور میں درد میں ہوں میں نے جوانی ان کے نام کر دی ہے مگر کوئی میرے درد کو سمجھے ایسا نہیں مائیں ملتی ہیں روزانہ شکوا ہوتا ہے کہ اولادیں بات کی تو تھوڑی بہت سن لیتی ہیں ہماری وہ بھی نہیں سنتی ڈیلی بچوں کے ساتھ تعلق ہے کلاسز میں ان کے مسائل ان کی پرابلمز جاننے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو اکثر بچوں کا جواب ایک ہی ہوتا ہے جی ماں باپ نے ہمیں جنم تو دے لیا ہے پیدا تو کر لیا ہے لیکن ہماری ضروریات کیا تھیں تقاضے کیا تھے مسائل کیا تھے یہ انہیں کوئی پتہ نہیں کسی شوپے کے بندے سے ملی ہے کسی رشتے سے ملی ہے آئیے ایک آدمی کو بٹھائیے بطور شہر اور پوچھئے بیوی کیسی ہے ابتدان تو شاید کہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد یہ سب گول تھے کچھ نہ پھور ہر شہر نالہ ہے کہ میرے سٹیٹس کے مطابق میرے ذوق کے مطابق میرے شوق کے مطابق میری خواہش کے مطابق میری چاہت کے مطابق میری مرضی کے مطابق نہ باپ باپ نے رشتہ کیا ہے نہ مجھے بیوی ملی یہ بھی مسئلہ یہ بھی مسئلہ یہ بھی مسئلہ کسی عورت کے پاس بیٹھی بیوی ہونے کے ناتے شہر کے بارے میں پوچھی دنیا جہان کی ساری خامیان سے شہر میں نظر آئے مختصر کرتا ہوں بات کو اپنا ہی وہ آشرہ اپنا ہی بیٹے اپنا ہی کپڑا جتنا اٹھاتا جاؤں گا ننگا ہوتا لیکن حقیقت یہاں تک آکے گر گئی ہے میں کسی اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں جتنی مرضی نامی گرہ میں میں نے ٹیچر سے جا کے پوچھا ہے موجودہ حالات میں سروے کرتے ہم گاہے بگاہے ٹیسٹر لگاتے رہتے تو جتنا سٹاف ہوتا ہے سب کا ایک اشکوہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ جو بچے آئے ہیں جو سٹاف آیا ہے وہ اچھا نہیں ہم اپنے بچوں کو سٹاف بولتے ہوں کہ نئی جو پود آئی ہے نئی کلاسز جو آئی ہے موجودہ حالات میں موبائل کے حالات میں سوشل میڈیا کے حالات میں یہ سٹاف اچھا نہیں اور جب میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے ٹیچرز آپ کے اساتحظہ آپ کا سٹاف کیسا ہے تو اکثر بچوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا سٹاف اچھا نہیں استاذ اچھا نہیں پیچر کا مہپ پیچر زیادہ ہے سکول کے بارے میں پوچھ لوں تو صاف سا جواب دیتے ہیں استاذ خوتی سکول ہے ذہن ایسا بن گیا ہے کہ خود کو بری کر دو مستثنہ کر دو منہا کر دو والد کر دو باقی سب کو رگڑ کے نکھ دو ایسے معاشرے میں جب بیٹی جنم لے گی ایسے معاشرے میں زہری دوسروں کو الزام دینے والا بدنام کرنے والا حسوہ کر کے رکھ دینے والا اگر میں ملکی سیاست پہ چلا جاؤں صرف ایک پہلو سے میں نے جس بھی شعبے میں جا کے پوچھا ہے جس بھی شعبے میں ان سب کو شکوائے استاذ سے یہ استاذ اچھا نہیں ہے اسی لئے میں نے دنیا کا مہاتر ترین مہاترین ہلکہ ترین یتیم یتیمی سے بھی بڑھ کے آگے مسکین اگر شعبہ دیکھا ہے تو شعبہ تعلیم دیکھا ہے کیوں بچے پڑھ کے جوان ہو کے بڑے بڑے عودوں پہ جا کے افیسر بن کے بڑے نامی گرامی مال دولت پیسے دنیا کے ہر بلندیوں کو دیکھنے والا اس کی انگلی جب بھی اٹھتی ہے تو مستاز پہ اٹھتی ہے اور یاد رکھئے جو مربی کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں وہ سب کو بھول سکتے ہیں جو رب کا کھا کے حیال الصلاة پہ حیال الفلا پہ اٹھ کے آ نہیں سکتا جو اللہ اکبر کے دعوے کو تسلیم نہیں کر سکتا اور آگے سنی ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں وہ سب بھول سکتے ہیں اور شاعر آگے چلا گیا ہے کہتا کہ ان لوگوں سے بھی وفا کی توقع مت رکھنا جو مربی کو بھول دس بیس اکیس دن کا دورہ کر کے ایک طالب علی باس سیدھی کرتا ہے اور جب اس کو بھول نہ آجاتا ہے تو اسے دنیا کی اپنی ہی مسجد کا خطیب برا لگنے لگتا ہے اس کا خطاب اس کی گفتگو لب و لہجہ اس کی تربیت میں اس کیڑے نکالنے آجاتے ہیں تو ایسے معاشرے میں بیٹھا ہوں میں گفتگو کرنے کہ بیٹی اور معاشرے کا بہمی تعلق اور اصلاح کا پہل ہوگیا ہے جب تک فاؤنڈیشن اچھی نہیں ہوتی اس کے اوپر انجن مضبوطی سے نہیں بن سکتا بیس مضبوط نہ ہو مکان کی بنیاد اگر وہ مضبوط نہیں آگے کیا ہو تو مجھے سب سے پہلے بنیاد ان کی خامی اور اس کی مضبوطی پہ آنا ہے بھائیو معاشرہ معاشرہ صرف ایک عورت اور ایک مرد سے بنت ہے مرد کوئی تیسری چیز نہیں جسٹ دو اللہ نے جناب آدم کو بنا کے سیدہ ہوا کو بنا گئے جہاں ان کو رکھا تھا اس معاشرے کا نام جنت اگر آپ کے گھر میں مرد اور عورت میاں اور بیوی یہ فانڈیشن یہ بنیاد یہ اساس یہ بیس مضبوط ہے تعلق میں حسن بھی ہے جمال بھی ہے کمال بھی ہے زندگی بھر کا ساتھ ساتھ ہے ہاتھ میں ہاتھ ہے ایک دوسرے کی تعریف وہ چلتے ہیں تو یاد رکھی یہ جس جھوپڑے میں رہتے ہیں وہ دنیا میں جھوپڑا جنت نمائے بنیاد کہاں سے ٹیڑی ہوئی کہ اللہ نے اس معاشرے کی بنیاد رکھی ہے سب سے پہلے مرد سے مجھے نہیں معلوم عورتیں سن رہی ہیں اگر سن رہی ہیں تو ضرور سنیں اور اچھی طرح سنیں اگر نہیں سن رہی تو گھر میں جا کے سن آئیے گا اگر آپ کی کوئی حیثیت ہے اور گھر والے آپ کو سنتے ہیں اگر نہیں سنتے تو پریشان نہیں ہو پورے ملک کا ایک جیسے ہی حال ہے ساری دنیا کی ایک جیسے حال ہے جی مرد مرد اس کائنات کی پہلی احساس اللہ نے کس کو بنایا تھا آدم کون تھے مرد تھے اور مرد کے باقی سارے روپ ایک سائٹ پہ رکھ دیں اس کی احساس فاؤنڈیشن بنیاد بیس پہلا روپ پہلی شکل پہلا رنگ پہلا نام پہلا ٹائٹل پہلا رتبہ پہلا احساس وہ شوہر ہونے جو جو شوہر بیٹھے ہیں فخر کے ساتھ اکڑ کے نہیں آجزی کے ساتھ ذرا مٹ کے شکر کریں اللہ کہ اللہ نے ہمیں مرد بننے کے بعد شوہر بننے کی توفیق دی ہر مرد شوہر نہیں بن سکتا ہر مرد شوہر بن کے بھی بس اوقات شوہر نہیں ہوتا اگر رب نے آپ کو مرد بنایا ہے اور پھر شوہر بنایا ہے دنیا کی ساری ابابی کو مانگ لینا چاہیے کہ اس کائنات کے بننے کی اساس اور بنیاد اللہ نے مرد کو رکھا ہے جناب آدم مرد تھے اور پہلا رتبہ شوہر کا تھا اس کے بعد ان کی بیوی بنی عورت کا رتبہ دوسرا ہے عورت کا رتبہ دوسرا ہے اگر آپ یہ بات نہیں ماننے گے نہیں ماننے گے تو پھر ساری زندگی گنتی کے اندر لفظ 1 جو ہے وہی ہوتا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کچھ نہ ہوتا دو کا اپنا مقام ہے ایک کا اپنا مقام ہے لیکن جب دنیا کی عظمت اپنی جگہ لیکن جب پہلے پیمبر کی بات کی جائے گی تو نام آدم کا آئے گا سمجھ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ اللہ نے عورت کو بنایا ہے اور یہ بھی بنیاد عورت کو کبھی نہیں بھول نی چاہیے کہ اللہ نے اس مرد میں سے بنایا دنیا کی لوگوں انسانوں انسانیت پہ آؤ ابتقو ڈر کے سوچو ڈر کے بولو ڈر کے چلو ربا کم جس نے پیدا کیا ہے رب کی تردیب کو اللہ کے میزان کو خراب نہیں کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اس مرد جناب آدم سے اللہ نے اس کی بیوی کو بنایا پھر اللہ نے اس سے آگے مرد اور سلسلے چلائے تو معاشرے کی پہلی اساس مرد ہے اور مرد بھی شوہر مرد کو کمزور کرنا چھوڑ دو اور شوہر کی مزا کی تہزا ٹھٹا اور اس کے ساتھ مخول کرنا چھوڑ دو اس پہ جھوٹے کسنا اور اس کبھی رن مرید کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کہنا یہ جملے آپ در اصل معاشرے بنیاد کو خراب کر رہے ہیں اگر اس مسجد کے پیروں کو گیرانا شروع کر دے پنکوں کو تو کہے وہ چلتے رہے ہیں لیکن یہ پائپ زمین سے اکھار شروع کر دے تو یہ پنکیں اپنی جگہ کھڑے ہو کر کہ ہوا نہیں دے سکے دنیا میں جتنی فلمیں ہیں مرد کے خلاف بنی جتنے ڈرام میں ہیں مرد کے خلاف بنے اکثر و بیشنر کا موضوع یہ ہے کہ ہماری بیٹی کو ہماری بہو کو ہماری بیوی کو ہماری ماں کو ہماری بہن کو ہماری عورتوں کے اوپر مرد حاکم نہیں ہم نے مردوں کو بنایا ایسا ہے کہ یہ عورت کو بسلنے نہیں دیتے یہ گرنے نہیں دیتے یہ اس کو دائیں بائیں جھومنے جھومنے نہیں دیتے یہ اس کو ٹھک مگانے نہیں دیتے قدموں کو لڑک کھڑانے نہیں دیتے یہ اس کو مضبوط کر کے قائم رکھتے ہیں کبھی باپ بیٹی کو کبھی بھائی بہن کو کبھی شور اور کبھی بیٹا ماں کو مرد کو بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کے بغیر عورت کھڑی نہیں ہو سکتی مثال سے سمجھئے یہ ماہ یہ یہ جناب کی مائی کہی اگر یہ کہہ کہ میری وجہ سے اگر یہ والا شکنجہ نہ ہو یہ یہاں لیول نہیں بنا سکتا یہ شکنجہ کچھ نہیں کر سکتا اگر یہ والا اس کو کسنے والا اور ساتھ میں اس کے نٹ بورڈ ان کو نہیں اور اس میں یہ دنڈے کی فکسنگ نہیں یہاں پر یہ شکنجہ نہیں اور یہ والا دنڈہ نہیں اور اس دنڈے کے نیچے پاؤں ہیں تو یہ ڈڑڈہ قائم ہے پھر جا کر یہ ایک مقام پہ آیا ہے اسے ہم کہتے ہیں قائم اسے ہم کہتے ہیں قیام اسے ہم کہتے ہیں قائم مقام اسے ہم کہتے ہیں عقیم السلح قائم کرو صرف پڑو نہیں مرد ہے تو عورت اپنے لیول پہ اپنے زاویے پہ اپنے آنگن میں اپنے آشیانے میں اپنی چادر میں چار دیواری میں اپنی عزت میں آبرو میں اپنی شان اپنے مقام میں اپنی ولایت میں وہ نگرانگی میں وہ بڑے سارے حوصلوں میں وہ مفت کے باڑی گارز اس کو ملے ہوئے اگر یہ مرد ہی گرانیا گیا تو پھر چار طرف معاشرے کے بھیڑی اس پہ نظر ہوگی پھر وہ کیسے آتا ہے کہاں سے آتا ہے کیسے سبز باگ دکھاتا ہے لے جاتا ہے تو پہلے مرد کو مضبوط کر دیجئے مرد گھر کا بھی مین گیٹ ہے یہ جنت کا بھی مین کو بنائے سنائے گھر کا مین دروازہ اگر بند ہو تو چھوٹے دروازوں کا فیدہ نہیں آپ سسرال گئے ہیں باہر گئے ہیں مین لوک ہے لگا ہوا ہے اور چاروں طرف سے محل بند ہے جب تک مین دروازہ نہیں کھلتا اندر کے در کھلے ہوئے بھی ہوں ایسی اندر کی بات بنے گی جب باپ ہی مین گیٹ پہ اور مرد ہی مین گیٹ پہ اور جنب پہ وہی پہ روک لیا گیا تو اگلی مراد کیا فیدہ دیں گی میں نے دیکھا ہے جس گھر میں مرد مضبوط ہے وہاں کی عورتوں کی عزت عفت عبرو مقام مرتبہ شان و شوقت حتی کہ وہ چلا بھی جائے تو باپ بیٹو کو کہ جاتا ہے میری پیٹ دوڑی پھوپوے میں کدی عدی شبراتی پچھے نہیں رہا جو معاشرے کی بولی ہے بہت خیال رکھ جائے وہ آگے بیٹے اور بیٹوں کے بیٹے جو ہیں وہ اس رشتے کو نواتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرد ایسے ہیں مضبوط کیجئے اس میں اس پہ زیادہ توجہ کیوں دے رہا ہوں کہ اس کے بغیر بیوی بیٹی ماں کوئی رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک مرد قیب نہیں آگے چلئے میں اس کی مثال دے تو لیکچر شپ میں آرہا تھا تو مجھے ایک سوال یہ بھی کی گئی کہ جناب آپ نے اسلامیات پڑھانی ہے اسلام تو نظام ہی سارا ظالم ہے زیادتی کرتا ہے ظلم کرتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر عدل ہے میرے اندر مساوات ہے او میرے بھائیو اچھی طرح سنو اس معاشرے کی بنیاد رب نے عدل برابر 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 ہم صرف ایک چیز میں ہے مرد ہو یا عورت اولاد آدم کی آدم مٹی سے تھے مٹی دا تو مٹی ہونا دے کھا دی بلے بلے آج مٹی دے اتے بدے اکل مٹی دے تھل اگر مٹی کا بابا بنا ہے زبر نہ بنزیر ہو جا تجھے آگے پیش ہونا ہے اس اعتبار سے تو مٹی رکھا گیا ہے برابر ہے لیکن آپ کہیں کہ حقوق بھی برابر ہے اللہ نے حقوق میں عدل رکھا ہے مثال لیجیے بیٹی آج پیدا ہوئی ہے ماں کا دو تین دن اترتا ہی نہیں اب کیا کیا جائیں اس سے پہلے ایک بیٹا ہے وہ دو سال کا ہے اسے آپ نے فیڈر دے دی اس کو آپ نے روٹی دے دی اس سے بڑا وہ تین کھا رہا ہے اگر آپ اس ساری اولاد میں مساوات کرنا چاہیں تو پھر بڑے کو تین روٹیاں ملی ہیں تو پیدا ہونے والی بچی کو بھی تین کھلائے کس نے کہا ہے کہ جناب سب مساوی یہ بنیاد تیڑی اللہ نے سات میں بناوٹ میں زمیر میں خمیر میں شریر میں تیری میری اٹھان میں چار چیزوں میں آگ ہوا پانی مٹی میں تو برابر رکھا ہے لیکن تیرے میری ضرورت مختلف ہیں حالات مختلف ہیں عمر اور صورت حالات مطابق اللہ نے حقوق بھی مختلف رکھے اور ان میں عدل رکھا ہے عدل کیا ہے جس کی جو جگہ ہے اسے وہ دی جائے مثال لیجئے گاڑی کے چاروں ٹائر بھی گول ہیں سٹیرنگ بھی گول ہیں ٹائر چوڑے ہیں سٹیرنگ بری کے مگر گول ہیں اگر کسی دن ٹائر آٹ جائے کے ماتھا جائے پتل جائے سمار جائے بری حال انہو تسی اسی محول جی نرم ناز کا تھانج رکھ ہے تسی صحت من تے طاقت ور چار اکو جائے ڈش کر سڑک تے گوئے تے مٹی تے چکڑ جی اسے لکھے آج اسی بھی اندر اونا حکوم برابر تو پھر گاڑی چل گئی ہوگی عدل وزو الشیفی محل ہی ٹائر کو ٹائر کی جگہ رکھا جائے گا سٹیرن کو سٹیرن کی رکھا جائے گا یہی عدل ہوگا تب ہی گاڑی چلے گیا دوسری مثال لیلے جو آگے لگی ہوتی ہیں وہ بھی لائٹس ہوتی ہیں جو پیچھے ہوتی ہیں وہ بھی لائٹس ہوتی ہیں ان کو فرنٹ لائٹس ان کو بیک لائٹس کہتے ہیں ایک دن پچھلی لائٹ گسے چاند کے میں ٹھیک چکی پچھے رہن میں بھی اگلی دنیا بکھنی یہ نو دو ایک دن پچھے میں چار رات آگے ہونا ہے کیسا لگے گا میرے خیال دنیا پر جانت بڑی دور دکھا رہے پول مزاری تو پہلے پہلے تو اس لیے اللہ نے جس چیز کو جہاں رکھا ہے وہ پہلے مانے کہ میرے رب نے مجھے اپنے مقام پر رکھا رکھا رہی رہی تو ملنا ہی رب میں اپنی رب کی تخلیق پر بناوٹ پر انتخاب پر میں نے کوئی ڈیمانڈ روٹس تو نہیں بھیجا تا مجھے لڑکا بنایا جائے اللہ نے جو پسند کیا وہی سب سے بہتر ہوتا ایک چیز آپ کی پسند ہے میری پسند لیکن سب سے اچھی وہ رب کی پسند ہے اللہ کی پسند پر راضی رہے رضی بات یاد رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں رہتا انسانوں میں اللہ نے فرشتہ بنایا ہی نہیں اور فرشتہ بننے کی کوشش کرنا یہ نا کامیہ کامیہ بھی نہیں فرشتہ کیا ریموٹ کنٹرول ہے اس میں غلطی نہیں ہوتی لائی آسون اللہ ما عمر ہم وی فعلون ما ی مرون ان میں غلطی کا رب نے امکان رکھا ہی نہیں لیکن انسان کون ہے اس سے خطہ بھی ہوتی ہے خطہ کی معافی بھی مانگ لیتا اس کی خطہ معافی ہو جاتی ہے یہ بھول بھی جاتا ہے اس سے غلط بھی ہو جاتا ہے تو بھول جانا غلط ہو جانا یہ بری بات نہیں اکڑ جانا ڈٹ جانا اور غلطی نہ ماننا یہ کام ہے شیطان کا ایک جگہ میں غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی شیطان سے بھی ہوئی شیطان غلطی کو نہ مان کے اکر گیا اور کہنے لگا خیر امیلو میں نے سنیدہ نہیں کیا تو اچھا کی ہے میرے پاس دلیل ہے میں سینئر ہوں یہ جونئر ہے اور سینئر جونئر کے سامنے جھکے یہ کرینے کیاس نہیں کوئی اکل کی بات نہیں ہے میں نہیں جھکا اس لیے کہ میں افضل ہوں سینئر ہو کہ جونئر کو سلوٹ کرے سلام کرے جھکے کہاں باتیں نہیں ہاتھ جوڑ لیے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ کوئی میں نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی بہانہ نہیں کوئی عزر نہیں اللہ شیطان نے ہمیں بہکایا جو مرضی کہا اللہ اسے بھی دلیل نہیں انسانیت یہ نہیں کہ فرشتے بن جو انسانیت یہ ہے کہ غلطی ہر بندے میں مردوں میں بھی عورتوں میں عورتیں ہورے نہیں مرد فرشتے نہیں دونوں میں غلطی کا امکان ہے اور انسانیت اور بندگی کیا ہے کہ ہر بندہ مانے کہ میرے اندر غلطی کا امکان ہے اور اس غلطی کو عمر ایک لفظ اپنے آپ کو غلط کہ غلطی مان کہ اللہ میری شبہ قدر یہ ہے میں پوری زندگی لے حاضر ہوا ہوں اللہ میں گناہوں کی بڑی بڑی پندے لے گناہ ہے لیکن سنا ہے کہ تو معاف کرتا ہے تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے اللہ کھوٹے پیس بریف کیس پر رہنے اینا نوزر اللہ ہے کہ قبول کر کے اینا نوچنگیان البدل دے بس یہ ہی معاف یہ معاشرے کو سکھایا گیا ہے رسول اللہ کی کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیے لیکن دن میں سو مرتبہ ستن مرتبہ سے زیادہ استغفر اللہ کیوں کہہ رہے ساری رات تاجد پڑھ کیام کر پاؤں پہ ورم پڑے ہوئے لیکن صبح اٹھ کے کہتے ہیں اللہ جی میں بیشی کو تسلیم کرنے والا اور اس پہ ایکسکیوز کرنے والا پھر اس کے بعد بیٹی پیدا کیجئے اور اگر بیٹی آ جائے تو پھر یہ مت کہیں کہ یہ سحمت ہے یہ رحمت ہے بیٹا نعمت ہے فلان یہ ہے یہ ونڈ ونڈ نہ اپنے پاس رکھیں ہر بیٹا رحمت ہے ہر بیٹا نعمت ہے ہر بیٹی نعمت ہے اور ہر بیٹی رحمت ہے یہ فرق پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکال لی ہے بیٹا بھی رحم سے پیدا ہوتا ہے بیٹی بھی رحم سے پیدا ہوکے رحمت ہے تو بیٹا بھی رحمت ہے اگر یہ فرما پردار ہے نیک ہے آپ کا ہم نوا ہے ہم خیال ہے ہم فکر ہم نظر ہے تو یہ رب کی نعمت ہے رب کی نعمت ہے اگر نافرمان نکلا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا نو علیہ السلام کا جرم تھا کہ بیٹا بگڑ گیا ان کی کوئی تربیت میں کمی تھی ساڑھے نو سو سال پڑھا ہے دن رات بلائے صرف اتنا کہا ہے کہ اس کشتی پہ سوار ہونا پڑے گا تب بچ ہوگے مگر پیچھے جو ماں کی تربیت تھی وہ معاشرہ تھا گاری صاحب اسی موضوع پہ آئیت پڑھ رہیت آپ نے سن اللہ اور میں ماں سے مخاطب ہوں بینوں سے مخاطب ہوں بیٹیوں کو بیٹوں کو جنم دیا ہے تو انہیں کبھی باپ کے خلاف نہ کرنا اور باپ سے گزارش کبھی ماں کے خلاف نہ کرنا وگرنہ یہ سامپو سے پڑھ کر کے گھر میں سامپ ہیں یہ جب دسیں گے تو پھر رونا بھی نہیں آئے گا سامپو نے دس لیا تو گلہ کیسا کس نے کہا تھا کہ پالو ان کو آستینوں میں خود پالا ہے ہر باپ ماں کے خلاف اور ماں باپ کے خلاف شوہر بیوی کے بیوی شوہر کے خلاف اگر پھر نو علیہ السلام کی مثال پڑ لیجئے نبی کے گھر سے کوئی دنیا میں اچھا گھر ہو سکتا ہے ملا ہے نبی علیہ السلام کے بیوی کو نو علیہ السلام کی بیوی پیمبر کے بستر سے اچھا بستر کو نہیں ہو سکتا اور پیمبر کی گفتگو سے مرکے اچھے گفتگو کھڑے ہیں رب انی دعوت قومی لیل و نہ ساڑھے نون سو سال میں نے دنوں کو بیواز کی ہے میں نے راتوں کو بھی سمجھ باقی تو باقی جب کشتی بنا رہے تھے اور کہا کہ جو اس پہ سوارا گا وہ بچے گا تو ماں بیٹے کی پتہ کیا تربیت کر رہی تھا اُتَّر اب تیرے نوے میں شوق چڑے پھٹیاں جوڑن دا دوت پیڑے 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 پھٹیاں دو دون 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 میری مان تو پیون نی بینا پاڑتے چڑھ جی پاڑتے پکے اند دی لی پاڑتے چڑھ جی اور بدنصیب ہو بچہ کہ باپ کے ہوتے ہوئے مخلص کے ہوتے ہوئے مربی کے ہوتے ہوئے اور وقت کے پیمبر کے ہوتے ہوئے باپ کو چھوڑ کے اممہ کی مان کے معاشرے کا پہلا بگا دی یہ ہے کہ جب مرد کو کمزور کرو گے پھر نہ عورت بچے گی نہ اولاد چڑھا ہے پہاڑ پہ پہاڑ بھی جگہ نہیں دے سکا بچا نہیں سکا اور وقت کے نبی اللہ اگر اولادیں محنت کے باوجود تربیت کے باوجود نہیں آرہی تو دل پہ بات زیادہ نہ لیا گرے اپنا حق ادا کی ہے کوشش کی ہے مالی کم پانی دینا پر پر مشک پا پیسج بھی پڑھایا حفظ بھی کرایا انہوں انہیں سال ٹرینم تے بھی پیجیا اے دورے کرایا نے اگو ایدادہ نکلایا میں کی کرنے دعا دعا میں کر دیتا دوا آپ نے کی ہے شفا میرے رب نے دینی ہے وہ رب دے یا نہ دے اس مرضی کون ہے پھر اب نے کو بس مزید کوئی اپلیکیشن اس کے بارے میں دے نہیں جیڑا تیرہ نہیں اور ساڑھا بھی نہیں جو اب کا نہیں وہ اب کا بھی نہیں اس لیے گلسہ ہی ہم تک سمجھ جیڑے کارچپ پیو نو کمزور کر دیو نو انو ذرہ تگڑا رکھ نو پیو نو مر نو جیسے پیو مر گیا نو پیچھ کچھ نہیں جی رہ نو اور جب میں اببہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شوہر پہلے جسے شوہر مان لیا جائے اس کے قائدے کو قانون کو ثابتے کو شریعت کے تابعے رہ کے رب کی نافرانیہ کر کے مخلوق کی نہیں مانی جائے گی لیکن اگر رب کی ساری عورتیں محفوظ ہو جائے اب آئیے بیٹی دنیا میں کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے جو پیدا ہوئی ہو اور بیٹی نہ ہو سوائے سیدہ امہ ہوا کے سمجھ رہے ہیں یہ تو ممکن ہے کہ عورت بیٹی بنی ہے بہن نہ بن سکی ہو کیونکہ بھائی نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ عورت پیدا ہوئی ہے بیٹی بن گئی ہے مگر بیوی نے بن سکے کہ شادی نہیں ہوئی یہ شادی سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ بیٹی ہو بیوی بھی بن جائے مگر ضروری نہیں کہ ماں بنے اللہ اولاد ہی نہ دے کیا کرے گی لیکن بیٹی ضرور ہے عورت اپنے ہر روپ میں جتنے مرضی رشتوں میں چلی جائے بیٹی ضرور ہوتی ہے اور یاد رہے جب دنیا میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ ساٹھ رشتے جوڑ دیتے ہیں بیس رشتے اس کے تدھیال کے ہوتے ہیں والد کی طرف سے بیس رشتے نانیال کی طرف سے ہوتے ماجی کی طرف سے اور جب شادی ہوتی ہے تو بیس رشتے اس کے سسرال کی طرف جا بنتے ہیں ان ساٹھ رشتوں کو بیت وقت نبھانے کے قابل بنانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے صرف بیٹی کو جنم دے کے چھوڑ دینا کافی نہیں ہے اگر ان بیس رشتوں سے جوڑ کے اصل رشتے رحمان سے جوڑا ہے اور رحم کے رشتوں سے مارم رشتوں سے غیر مارم رشتوں کی پہچان کروا کے جس نے رحم بنایا ہے اس رشتے کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے تو مبارک ہو آپ کا معاشرہ اچھا ہے آپ کی بیٹی بھی انشاءاللہ اچھی ہو جائے لیکن اگر آپ نے ہر رشتے سے کاٹ نہ سکھایا ہے ہمارے محاشرے کی تربیت سنی گرمی یا چھوٹی ہو گئی ہیں ماں بیٹی کو بلا کے کہتی پتی یہ گل ساتھ اُن تیرے اپنے دی پیٹ نے پونے پونے کپتی بہت اپنی چیزا چوزا ساملہ تیری کزنا نے کسی آپ ہر کسی ہو اب آپ اپنی بیٹی کا جو ذہن بنا رہے ہیں وہ بہن کے خلاف کر رہے کس کی بہن باپ کی بہن دو رنگی چھوڑ دیں یک رنگ ہو جا سرا سر مون ہو جا یا اور جو امہ کی بہن ہے وہ اسلام آباد سے آ رہی ہے تو ماشاء اللہ صدقے جام تیم چار چار ہڈیا تین تین سویٹ ڈشز یہ وہ اور بچوں کا ذہن فتو میری کلی پہن ہے حزیرہ لکھے پہن دے پھر پہن ہیو دیا یہ اب دیا پہن دیا دیا یہ یہ تو اساس تیڑی ہوگئی بیٹی کو کیا سکھایا جا رہا بیٹی ویکھیں گیرٹ تے کاؤن آیا بیل ہوئی ہی دور کے گئی کاران کے امینو دمی چاچو آگا نے چمی کنتے امترے ان خطرے انہا نو کان لبدا نی کوش جدوں بیکو انہا نے گاپ آیا رابن آیا میں ہی لبی ساڑا سارا جڑا روڑ دیتا ختم کر دیتا مسائنا تو جان چڑا اسی پھر جتیاں کسا ہی آنے آنے سبق جو پڑھایا زمانہ زمانہ کیا پڑھا رہا ہے قوم کیا پڑھا رہی ہے معاشرہ کیا پڑھا رہا ہے اساس کیا بنیاد کیا بنا رہا ہے کہ ابو کے بھائی آئیں تو چچا ہیں اپو کے بھائی آئیں تو تایا آئیں اور یہ بس انہ نے چوی کھنٹے خوابہ گیری تیٹ دے یا ترکے اپنا پرا آل امریکہ تو پہلے پتر نو بندے نو پا جی آنڈا نیتے لاؤ ری پون جو نا گڑی لے کے چھے کٹے پہلے انہوں بچہ رہے بچے سمجھتے ہیں کہ اپنے پر آتی ہوئے بے لے آن ترے نکھترے آوارا اور میں قسم کھا کے اگر کہوں تو بھائید نہیں ہے گھر کے کتے کی بھی عزت زیادہ ہے جتنی شوہر کے بھائیوں کی عزت ہو اسے پھر بھی کو روٹی ڈال دیتا ہے عزت سے دیتا پچھ مار جڑی ہے تی زبردار بکرا دین کو نہیں لو کٹا مار مات ہے کٹا نہیں مار کٹا مار ہے سرکار عزت سے دی ہوئی خوش کروٹی کے ٹکڑے بھی اچھے ہوتے اور دھتکار کے پھٹکار کے دیا گیا زافران میں بنا ہوا کو کشتہ بھی ہو تو بے کار مار یہ بیٹی نے بیوی بن کے سسرال میں آکے شوہر کے بھائی کو اور بہن کو ایسا ثابت کیا اور اپنے بھائی اور اپنی بہن کو اپنے مائکے کو اپنے ماں باپ کو محسس سمجھا اور جس گھر میں آئی ہے اسے بھورا جانا اصل میں تربیت کس نے کی تھی بیک پہ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں عورت ملے گی کہیں نہ کہیں باپ ملے گا تو آئیے درست کیجئے اپنے آپ کو میں بیٹی کے فضائل میں صحیح البخاری کی بے شمار حدیثیں پڑھ سکتا تھا میں قطب ستہ سے دیگر آئیمہ محدسین سے فقہا کی فقہ سے مفسرین کی تفسیر سے کتاب اللہ کی آیات سے فضائل بیان کر کے رولا سکتا تھا لیکن جو درد ہے جس پہ کوئی دوا دینے کو تیار نہیں جو زخم ہے جس پہ کوئی مرہم رکھنے کو تیار نہیں وہ یہ ہے کہ مدرسے میں تو بچی کچھ اور پڑھ کے آتی ہے مکمل ہے کتب ستہ پڑھی ہوئی ہے بلوغ المرام اس نے حفظ کی ہوئی ہے قرآن مجید کی حافظہ بن گئی ہے صحیح البخاری پڑھی ہوئی اس میں جو سبق تھے وہ پڑھنے کے بعد جب گھر میں آئی ہے لودرا میں آکے اس نے پردہ کر لئے کیونکہ پڑھا تھا گھر کا ماحول پردے کا نہیں تھا جب پتہ چلا کہ ماشاءاللہ بیٹنی کی تکمیل ہو گئی ہے چچے آئے رشتہ دھار آئے ساری دنیا آئی دیکھا یہ جیڑی ساڑی تھج پلی سین کونڈ گڑے ہے چاچے دا پو بھی تاہ بھی حالانکہ چاچے تاہ تو لیکن خونوں کے ہر بندہ بگڑا ہوئے باپ بھی پریشان ہمہ بھی پریشان تھی آگ آگ کپت کی تہی وہ کہیں دی ماں جی قرآن مجید چلی ہے اللہ تعالی دا حکم یا ایوہ نبی کل ازواج و بنات و نساء المومنین یدنین علیہن من جلا بہن قرآن کا فیصلہ ہے رسول اللہ صلی کا فیصلہ ہے اگو پتہ جواب کی ملدا ہے ایک قرآن دی آئیت ہاتھ حدیث رکھا پڑے کھلے بن نمی رید نپامی یہ چودہ سو سال پرانے دین کو نمی رید کہہ کے فارغ کر دیا اب آگے بڑھئی بڑھئی ڈاکٹر بیٹا ہمپلہ ڈھوڑا گیا لیکن بیٹی حافظہ کتاب اللہ فقیعہ سنت رسول اللہ محبث عظیم ترین فقیعہ آپ سال کورس کر کے دین پڑھ جب تیرے ملے گھر جاؤں میں آئی جب رجلے کی باری آئی اس نے پہلے تو مو سے کہنے کی ہمتی نہیں ہے کہ ماں میرا ہمپلہ مینو عالم لبدو بکاری لبدو خطیب عدیب لبدو چلو جی میں ڈاکٹر دو میرا لکھے کلینک چلال لیں دنی اسی کوئی اپنا ادارہ کوئی مسجد کوئی اللہ کا نام کوئی دین کا نام روشن کریں گے اتنی تو جورت اس بیٹی کو دین ہی نہیں گئی کہ وہ اتنی بات کر لے اور اگر کہیں اللہ نے کر یہ ہو ہی جائے تو سب سے پہلے اپنا کھڑا ہوتا ہے خبرگار گھٹے اچھے لمحے خواہ میں کھنڈی لوڑ نہیں میں شروع تو تیرے تائن الگا لگیتی زیودہ مندینوں میں آنگ کی تھی تھی وچھے ماں ایک اسلامی معاشرے میں بیٹی کو کہ ہم پلنہ ڈھونڈ نا گف ڈھونڈ نا برابر کا ڈھونڈ نا سات بات اتنی اہم نہیں رنگ روگن اتنا مسئلہ نہیں ہے پیسہ دولت مال اتنا اہم نہیں ہے فض فرم اگر اللہ نے دونوں کو دین کی سمجھ قرآن کی سمجھ حدیث کی سنت کی سمجھ دیجئے تو ان دونوں کو ترجی دیجئے ان کو ملائیے تمہارے گھر تمہارے معاشرے تمہاری سسیٹی یہ کام یاد ہو جائے گی مگر ابو نے وہی کیا جنہیں پاہ بھی نیسی پڑھے آرہ کلی آدھا کلی ڈھوک دا مجھا بندہ یہ کام کرنا برا نہیں گوہ اٹھانا گوبر اٹھانا اکٹھی کرنا برا نہیں لیکن برا یہ ہے کہ آپ عالمہ فازلہ دین کی سمجھ دار اکل مند دانا بینا اس بیٹی کو پردے بیلو آدھ جاندیان جاندیان تجھ ایک کامی کرونے سی تو پھر آٹھ سال پڑھایا کانوز لطیفہ نہیں یہ حقیقت ہے طلبہ اور اساتذہ جانتے ہیں کیا نام اور مقام ہے اس حزتی کا عظیب ترین اس دنیا کے محدث گزرے ہیں گجرہ والا میں ایک لڑکے نے ان کے پاس صحیح خوخاری پڑی ہے اس کا ذوق پڑھا تھا دین کی تبلیغ کرنے کا تو اس نے سوچا کہ چلیں کیسٹوں کا دور تھا اس نے علماء کی کیسٹیں بھرنا شروع کر دیں اور دینا تقسیب کرنا تبلیغ کرنا ایک دن شاید صاحب گزرے تھے دیکھے بھی دوکان تے بیٹھا تھے پتر ان کا لہو لے جاؤتا تھا مولوی صاحب ایک ہی کیلدہ جیس دین دین تی تبلیغ دا بڑا شور کھ اس دوکان پھلی گزر بتر جائی پڑھ نا تو دین پڑھ کیتے ہیں چل بٹھے بٹھے کدھی ڈاکٹر نوے کیا ہوئے گا ڈاکٹر آپ نے کار ہوئے گا ڈاکٹر آگے پرے ایدر آم اچھا چار آپ ڈاکٹر کو مجبور نہیں کرتے انجینئر کو مجبور نہیں کرتے آپ کسی اچھے رتبے ہوتے اور ٹیکنیکل پوائنٹ پہ آنے والے کسی بھی آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑا چوبیس گھنٹے نانسٹاف اگر کوئی پریکٹیکل سبجیکٹ ہے تو وہ اسلام ہے اسلامیات ہے تیری میری زندگی اور زندگی کی طرز بندگی ہے جب یہی ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر کل کو آپ کہیں گے بیٹیاں نہ سجاندیاں کیوں مولانا آکے درست دے کے بتائیں کہ عدالتوں میں نکاح کیوں ہوتے ہیں بیٹیاں بھاگ کیوں جاتی ہیں بچے بھاگی کیوں بنتے ہیں دنیا میں یہ کیوں ہو رہا ہے بچے بگڑ کیوں رہے ہیں اور بیویاں گھڑوں کو تباہ کیوں کر رہی ہیں اور شوہر جو ہے وہ اس وقت چہروں پہ تیزاب کیوں ڈال رہے ہیں عورتیں اپنے شوہروں کے ٹکڑے کر کے پینس بنا کے ان کے تکے بنا کے یا گوست میں ڈال کے یا چاولوں میں ڈال کے یا بریانی بنا کے محلے والوں کو کھلا کے عاشنا کے ساتھ کیوں فرار ہو رہی ہے پھر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آؤ آ کر کے بتاؤ کہ ایسے کیوں ہیں لیکن پورا معاشرہ یہ سوچنے کو تیار نہیں ہوگا کہ میں غلط کہا ہوں ٹیر پنچر ہو یاوے تا تمار میں نہیں بھی کئے لگی تھے وہ دے ٹوری جانا تو پیوک بھی نہیں سارا کچھ گیا وہ تھے تو بڑی دنائی ہے روک کے کڑاؤ کے پہلے کیل نکالتا ہے یہ کانٹہ اسی کانٹے سے نکالا جائے گا آپ اور میں اپنے گھر میں دیکھیں گے معاشرے میں دیکھیں گے بیٹی رحمت بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے دنیا قسم سے بڑا توفہ کیا ہے خیر و مطا دنیا المرأت الصالحہ صرف عورت میں ایسا معاشرہ جس میں صلاحیت ہو کہ رب اس معاشرے پہ رحمت نازل کر سکے اللہ تو کر سکتا ہے پھر کیوں نہیں کرتا کیونکہ جس معاشرے میں زکاة دینا اشر دینا نہیں سکھایا گیا ہم کہتے ہیں جی بارش نہیں ہوتی رحمت کی یہ غیروں کا حق ہے غیروں کا اشر زکاة آپ اپنے اس بندے کو زکاة دے ہی نہیں سکتے جس کا فال نہ آپ کے ذبنے ہے ماں باپ کو زکاة نہیں لگتی اولاد کو زکاة نہیں لگتی کیوں ان کا پال نہ میرے ذبنے ہے جو ذمہ داری تھی وہ تو میں نے نہیں نبھائی جو ایک غیر کی ذمہ داری تھی وہ میں نے نہیں نبھائی تو رب نے بارش روک لی کہت سالی آگئی سہرہ چولستان ہڈیوں کے مجموعے بن گئے تھر کے تھاری چولستان کے چولی ہوئی کے رہیڑے ان کا حق نہیں ملا تو وہ زندہ نفن ہو گئے تیرے میرے گھر میں اپنے خون کو اس کا حق نہیں ملا تو وہ صدا سلامت رہے گا اور اللہ کہے گا کہ ٹھیک ہے یہ دنیا مقافعت عمل ہے میرے دوست سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے کچھ گناہ ہوئے ہیں کہ آج بیٹیاں بہن بر کے بھی خوش نہیں بھائیوں سے بیوی بن کے خوش نہیں ہے شہروں سے اور ماں بن کے خوش نہیں ہے اپنے بیٹوں سے یہ سارے مسائل کس لیے ہیں کہ نہ بیٹی کی تربیت ہو سکی یا نہ بیٹی کی تربیت ہو سکی نتیجہ یہ ہے کہ بیٹی کو ہر وقت مرد کے خلاف بھائی کے خلاف باپ کے خلاف ہر دراما ہر فلم سوشل میڈیا اگر گرا رہا ہے تو سب سے پہلے انہیں کو گرا رہا ہے تو اپنے گھر میں تربیت کیجئے پیدا ہونے والی بیٹی کو ایسا ماحول دیجئے کہ تیرہ سب سے بڑا خیرخوا باپ تیرہ سب سے بڑا خیرخوا بھائی تیرہ سب سے بڑا محافظ تیرہ شوہر تیرہ سب سے بڑا جو ہے عزت اور آپ روح کا متمنی اور چانے والا وہ بیٹا ہے ان چار رشتوں کی قدر کر لیجئے باقی رشتے سکھانے والا استاد ہے اور سب سے بڑا معلوم تیری مسجد کا مدرس ہے نراز نہ ہونا میں اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں دنیا جہان کے ہر انسٹیوٹ میں دھکے کھانے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہو جاؤ کہ جتنا مخلص محنتی عزت آبرو عدب احترام وقار دینے والا مسجد کا عدیب خطیب معلم اور کاری صاحب ہوتا ہے دنیا کی کسی بھی فرم کا کسی بھی انسٹیوٹ کا کسی بھی ادارے کا بڑے سے بڑا سربراہ اتنا نہیں ہے برا لگے آپ کو تو اپنی جگہ میں دنیا کی ساری ڈگرییاں وار کے رکھ دوں صرف ایک حفظ کی ڈگری پہ کیوں یہ زمین پہ بیٹھ کے عرش بری پہ رابطے رکھتا ہے وہ سائنس کی ساری انتہاؤں کو چھولتے چاندر مریخ تک مخلوق تک رہتا ہے سفر ادھورہ رکھ کے مر جاتا ہے کبر میں جاتا ہے بڑے سے بڑے انجینئیوں کے پاس وہاں پہ کوئی روشن دان رکھنے کی صلاحیت نہیں بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس گرزیں پڑ جائیں تو وہاں پہ اس زخم کو سٹیچ کرنے کے لیے کوئی سرجن نہیں ملتا اور بین پیلر کے لیے تو دنیا کی ساری میڈیکل ملکے ایک ٹیبلٹ یا گھولی نہیں دے سکتی لیکن قربان جاؤں مسجد کے اس امام اور خطیب پر جو سکرات کے لمحات کی بھی دوا دیتا ہے میرے شہر میں کئی زنوں سے کٹے پھٹے امرجنسی کے لوگ میڈیکل امرجنسی میں اور سرجیکل امرجنسی دونوں میں آتے ہیں آخری سانسیٹ کی ہوتی ہیں اور میں ڈاکٹروں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں سر اے اس پالتی کوئی دوا دار ہو بیدہ جی ایک کی دعا کرنے اللہ کرے اے میت ساٹھے اسپتال چنہ مرے ساٹھے خطے بیجنے بیٹے کا لاشا یوں میری بیوی نے اٹھایا ہوا ہے ساتھ میں بڑا بیٹا ہے میں ایک پالی سے آتے ہوئے زنہ لیڈ تھا تھکیے دیکھیں ہاسپیٹل والے نکار رہے ہیں یہ نو فلانی جگہ نہیں جو کیوں صرف اس لیے کہ یہاں ہمارے پاس اس کا حال نہیں ہے علاج نہیں ہے اس کی سانسی اٹھکی ہوئی ہے موڑ نہیں پا رہے کسی دوسرے اسپتال میں جا کے مرے بگرنا ہمارے نام پڑے گا کہ یہاں سے میت نکلی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر محمد مصطفیٰ نبی کریم یہ تیرا دین یہ تیرا معاشرہ کہا لکنو موتاکم لا الہ الا اللہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے دنیا کی ساری مشینیں سارے ڈھاکٹر مسلم ہاتھ میں قیفیت کو نہیں پہچان سکتے جس نے جسم اور روح کا رشتہ جوڑا ہے کہ اس موقع پہ اس کے لیے کلمہ پڑھو اور پڑھاؤ اس سے بہتر کچھ اور نہیں زندگی ہوئی تو بچ جائے گا جانا ہوا تو روح نکلنے میں بھی رمزانی کرے گا فَمَنْ كَانَ آخِرُ قَلَامِهِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ ادھر موت ہوگی ادھر زبان پہ کلمہ اللہ جنت اس کے مقدر اور نصیبے میں کرتے گا جو سب سے بڑا ہاتھ ہوا ہے نا ہمارے معاشرے میں بیٹی کے ساتھ کہ دنیا کے ہزاروں چینلز اسے جہاں خاندان سے دور کر رہے تھے کیونکہ انہیں گرل فرنڈ چاہیے اور بیوی کا روح صرف گرل فرنڈ میں اور یہ تب بھی ممکن ہے جب بھائی مرے کیونکہ کوئی عیرت مند بھائی اپنی بین کو گرل فرنڈ نہیں بننے دیتے یہ تب بھی ممکن ہے جب باپ کا لاشا گرا دیا جائے یہ تب بھی ممکن ہے کہ جب جو ہے وہ شوہر کو مار دیا جائے یہ تب بھی ممکن ہے کہ جب ان چاروں کی غیرت مار کے ان کو تیوز بنا کے ان کے اوپر سے بیٹی کو گزار کے لہراتے پل کھا کے سارا لباس اتار کے شوہر کے محول میں جا کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پھول پکڑ کے اپنی عزت اس کے حوالے کر دے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آزادی ہے اور یہ ہے دنیا کی کامیابی چادر اور چار دیواری اور دین کا پردہ اور پھر پتہ ہے کیا ہے ماں باپ پہ بیٹوں پہ بھائیوں پہ شوہر پہ اتنا غصہ نہیں جتنا مولوی پہ ہے جو جمعہ میں انہیں یہ بات سکھاتا ہے جو درس میں انہیں یہ سبق پڑھاتا ہے اس لیے ہر فلم ہر ڈرامہ ہر سیریل پوری دنیا کا پیسہ اور بجٹ اس پہ لگ رہا ہے کہ مسجد کو مولوی کو مدرسے کو یہاں کے مدرس کو مستاز کو اتنا ظلیل کرو اتنا رسوہ کرو مرد اور تمہاروں معاشرے کو سوسیٹی کو گھروں سے دور کر دو اس سے ہٹا دو کوئی اس کی طرف دیکھے نہیں یہ سیکسی ہوتا ہے یہ باغی ہوتا ہے اس کی نظریں ایسی ہوتی ہیں اس کی جو ہے داڑی ایسی ہے اس کا روپ ایسا ہے یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے ساری دنیا کے ہاسٹلز سکول کالیجز یونیورسٹیز ان کے اندر جوکوں میں جراہوں میں ہونے والے سارے جراہوں اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد کے مولوی کو خطیب کو مدرسے کے استاز کو ایک دو نہیں ایک دو دن نہیں بیسی سال سے دیکھ رہا ہوں اس سے بڑھ کر کے معزز عدب اعترام والا شاید کوئی اور نہیں تھا لیکن اسے باغی بنا کے رسوہ کر کے سلیل کر کے اور اس کے جرم نہ ہونے باوجود اس کو مجرم قرار دے دے کے دے دے کے جب آگئے بندے کو کہتے ہی رہیں کہ بدستور تو پھر ہونا کیا آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ سب سے بڑا جرم کیا ہوا ہے پوری دنیا نے مل کے آپ کو آپ کے استاز جی سے کاری مدرس عدیب خطیب سے دور کر دیا تب ہی تو بیٹی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے اللہ حکر بڑی بہن تھی تو وہ والی صاحب نے اس بیوی کا کردار یہ تھا کہ جب آپ غار سے واپس آئے ہیں نا بخار چڑھا ہوا ہے اور جسم کام پر آئے سمیلونی سمیلونی دسترونی دسترونی اور آپ کہہ رہے ہیں میں آج بچنے والا نہیں نہیں یہ خاف ہو علا نفسی اور بیوی جس سے مہینہ بھر کے لیے شوہر دور تین کلومیٹر پہاڑ کی چھوٹی پہ ایک غار میں چلا گیا ہے ستو پانی لے کے چلا گیا ہے بیوی نے روکا نہیں ہوگا کئی دفعہ کانفرنس پروگرام تو بات دوستان پہینا چل گیا آؤ کانا کھا لیے وہ نہیں جی وہ توڑی پاپی نام پڑھائی انہیں پہلے ہی نہیں ہون دین دی سی انہیں اینا ٹائم دیتا نہیں تو میں باچ دروازہ نہیں جگ کونہ بھار بیٹے گئے میں پہنچ رہا تیتنی فکریں ہوتی تو میرے محبوب تو وہاں کہتے اور آتے ہوئے کانپ رہے ہیں راتوں جو پانی لون تو رجو یہاں بھی دیل کرے جی میں فصلان چچا چھاٹے گیڑا کٹ کے امنا تکے دوں خیارے سویرے چل جائیں آپ زد کر کے چلے جائیں واپسی آئیں اللہ نے کہے کوئی شہر لڑی ہوگئے پھر انہیں کوئی سیدھا جواب تو نہیں دینا جو انہیں کہنا وہ تو انہوں میں بتا ہے آپ کانپ رہے ہیں ہوتی آج کی عورت تو یہی کہنا تھا نا ہم بات ہم اسے میں اور چھپو آج کی عورت کا شور کے ساتھ لبولہ جائی ایسا ہے قربان نہ جاؤں اس ماں جی پہ اس تربیت پہ اس پیمبر پہ اس استاز پہ جس نے تربیت یہ دیگی تھی کہ ماں جی خدیجہ کہتی ہے محبوب کللہ واللہ یا بشیر سونے و کبران دی لوڑ لی میں نو رابدی قسم تو انکوش بھی نہیں ہونا جن تو اڑے بر کے کتا انکوش ہو گیا تو دنیا جراؤں کون پھر آپ کی اس موقع پہ خوبیاں گلیں تسی رشتہ داریاں ملوم دے تسی لوکہ دے پار چک دے تسی لوکہ دے مزدوری کر کے کما کے دے دے تسی مہمانہ دی مہمان نوازیاں کر دے دے یہ 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 گلتے ہوئے خوبیاں خوبیاں یہ جب خوبیاں سنی نا ایک استاذ جی سے ایک مولم سے ایک خدیب سے تو اببہ جی نے اپنی ہونے والی پہلی بیٹی کا نام خدیجہ اس لیے رکھا تھا آج کا ماشاءاللہ دیندار طبقہ تو جو کرتا ہے دنیا دار طبقے نے اپنی بیٹیوں کے نام کیوں دوسرے رکھنے شروع کر دی ہیں کیونکہ ان کو پڑھایا یہ جاتا ہے کہ وہ ان کی بیٹی ہیں انہیں ماں جی خدیجہ کا کیا بتا تو یہ کاری یہ خدیب یہ عدیب یہ مولم یہ استاذ کسی بھی مسلکہ یہ بات بھی سننیں کسی بھی مسلکہ یہ دی قدر کرو ایک کم اچ کم کافران علو چنگا جی اپنے کافر بڑھا بڑھا کے ایک کم شروع کیتا ہے ایک کافران علو چنگا جی کلمہ تے داستا ہے پیمبر کی صیرت تو بتاتا ہے نماز کے عام ربو سجود کی تو بات کرتا ہے آج روزے کا تو آپ کو کہتا ہے اللہ کی توحید کی طرف ترولاتا ہے بدعملی ہونا ایک اور چیز ہے اس کا حل موجود ہے لیکن تیرا عقد تیرا عقیدہ رب سے جوڑنا پیمبر سے جوڑنا اصحاب سے جوڑنا اہلِ بینت سے جوڑنا یہ کام مسجد کے خطیب اور عدیب کا تھا ہم دن بدین ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہماری بیٹیوں کے آئیڈیل کوئی اور بنتے جا رہے ہیں لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اکیڈمیز وہ ادارے وہ انسیٹیوٹس بیٹیوں کو گھر کی تربیت سے ہٹا کے کچھا کر کے توڑ کے جہان جھوڑ دیتے ہیں پھر ساری زندگی باب روتا ہے اسی علاقے کے ایک باپ نے دو کروڑ اپنی بیٹی کی شادی کے لگایا شادی کا ٹھیک پہلے مہینے کے اندر اندر فیصل آباد ہے پروفیسر صاحب بڑا مسئلہ ہے بیٹی بہت پریشان ہے اینہ پیسہ لایا سی کلی کلی تھی اسی حالات نہیں ٹھیک وہ سنا نہیں چاہتی بیٹی سے میں نے دو منٹ ٹائم ان سے لے کے سائیڈ بھیو کے بیٹھ کے پوچھا انہیں سدھا سدھا کہتا ہے میرا باپ بہت اچھا ہو تربیت بڑی اچھی پانچ ٹائم کا نمازی بہت زبردست لیکن میں جس اکیڈمی میں جس استاذ کے پاس پڑی ہوں اس نے جو میرا ذہن بنا دیا اب میں ان کی سننی نہیں سکتا میرے دوست آپ باہر ہوتے ہیں گھیتوں میں آپ ہوتے ہیں کلینکو میں ہز پتالو میں مارکیٹ میں منٹی میں لیکن بیٹی کے ساتھ چوبیس گھٹے کون رہتا ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا پہ آنے والا ہیرو وہ دنیا کا بدماش جس کے سامنے باپ ویلن ہے محافظ ویلن ہے جب بیٹی نے اس کو ہیرو مان لیا جو اس کے ساتھ سنہائی میں رہتا ہے جو اس کے ساتھ راتوں کو جب مین گیٹ بند کر لیا جاتے ہیں اور پہلے لگے ہوئے ہیں باڈر کے اوپر خاردار تارے اور ان میں کرنچ چھوڑا ہوا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے اتر کے تیری بیٹی تک پہنچ گیا اور تو نے اپنی بیٹی کو مسجد کے عدیب اور خطیب سے ملوانے میں حرج سمجھے جو اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتا تھا پھر اس نے جہاں جوڑنا تھا جن شیطانوں کے ساتھ جوڑ دی اب روتے کیوں ہوئے لہذا اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو جورت پیدا کیجئے میں نے دیکھا ہے بزار میں جاتے ہوئے بیٹی کو کچھ نہیں ہوتا لیکن جمعہ کے لئے بیٹی کو بھی دیو حالات ٹھیک نہیں ہے وہ بھئی اتقاف اللہ کی مسجدوں میں ایک ہفتے کے لئے ایک عشرے کے لئے دس دن کے لئے پروفیسر صاحب بندہ یہ حالات ہیں کہ یہ حالات ہیں کہ لاہور اسلام آباد کراچی تک جا کے حاصلہ جمینے بھی نے رہے ہوں وہ تھے حالات نہیں چکیتے سارے بڑے حالات اللہ کے گھر میں سارے مسجد کے خدیب کے ساتھ سارے مسجد یہاں کے کاری اور امام صاحب کے ساتھ دشمن نے تو چال چلنے تھی جب اپنے دشمن کی بولیاں بولنے لگیں تو پھر اللہ کی قسم حالات کنٹرول نہیں ہوتے پھر معاشرے بگڑا کرتے ہیں آئیے اس مثال کے ساتھ بات ختم کروں میرے دادا جی نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی تھی اللہ ان کی قبر کو منور کرے متہ بات کیا تھی ہمارے گھر بالکل ورانے میں جنگل چاروں طرف کوئی سات کلومیٹر تک آبادی کا نمون دادا جی نبی نہیں ایک آدمی گزرتا ہے میری بالکل چھوٹی عمر ہے معمولی سی کچھ زیادہ نہیں ہوش اتنی کہوں کہ بہت زیادہ بس اتنے وہ نقوش یاد ہے مسافر گزرے سلام لیا دادا جی نے خالہ وال پوچھا تو کہنے لگے جی پانی پھینا ہے مجھے کہا لڑ کھڑاتا ہوا اندر سے پانی لکیا یا پلایا اٹھ کے جانے لگے تو کہنے لگے نہیں کھانا کھا کے جائیے گا مجھے کہا کہ ماں جی کو کھانا بنائے کھانا جا کے کہا بنایا اس وقت جو گھروں میں ہوتا تھا ایک مرگی کا انڈا مل جائے تو بڑی مہمان کی عزت ہوتی تھی اور نہیں پنجابیوں دیکھر ہوں اچار لب جائے تو بڑی عزت دی گل سی اچار تھا ایک انڈا ماں جی نے بنا کر رکھ دیا ساتھ میں لسی روٹی دے دی انہوں نے کھائی مسلح بچھایا تو رکت پڑی اور ہاتھ اٹھا دی اور جاتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اللہ تو اٹیس بچے نکتین دی سمجھ ادا کر یہ کہہ کے وہ چلے گئے دادہ جی نے نام پوچھا والد صاحب آئے میرا نام تدیال میں آر تھا ننیال میں آر تھا ملازم حسین ایک طرف ایک طرف حیدر کہتے تھے دادہ جی نے ابو جی سے بات کی یارا جیک پرونہ آیا اسی انہوں نے اسی کھانا کو آیا تو جاندین دعا کر کے سیرتیات پیر کے نال کہا گیا کہ اللہ انہوں دین دی سمجھ دا مجھے ابو جی کون سی کی نام سی کہتے عبد الرزاق اس دن سے والد صاحب نے نام بدل کے عبد الرزاق رکھ دیا اور وہ عبد الرزاق آمد پوری تھے رحمت اللہ علیہ جن کی فوت کی چیچہ بتنی ہے سٹیشن پہ وفات ہوئی تھی ایک عالم کا تیرے گھر سے صرف گزر ہو جائے رب اتنی رحمت برکتیں دے دیتا ہے کہ بکریوں چلانے والا اونٹ چلانے والا خیتی باری کرنے والا جس نے کبھی نکل کر کے اپنے تحصیل کو بھی نہیں دیکھا تھا رب وہاں سے اٹھا کے ریتوں کے ٹیلو سے ایک روحی کے روحی لڑے دو رب ساتھ سمندر پار لے جا کے پیمبر کے شہر میں پڑھانے کا موقع دے کے فکر نہیں آکر نہیں لوگوں آج سیزم اتنے کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے عالم فقت اور عالم دین کی ایک سبان میں اتنی بیتھاس اور ایک قدم میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کی ایک دعا کے نتیجے میں میرے اندر کیا خوبی ہے کہ آپ سے رب نے دو فٹوچا بٹا دی ہے میں آپ سے کہیں چھوٹا ہوں یہ ان بزرگوں کی بزرگی اور ان کا دین اور دین سے پیار اور محبت اور چاہت اور ایک دھیرے پہ ایک پھیرا اور دھیرے میں نکلی وہ زبان سے لفظ عرشت و چیر کے اگر یہ آواز ہیں جا سکتی تو کتاب و سنت کی آوازیں ان علماء کی قدر کرو گھروں میں دعوت کرو ان کو بھولایا کرو ملنے جایا کرو اولادوں سے تعلق ان کے جو ہے وہ رکھا کرو مسجد اور مدرسے سے تعارف رکھیے آج اگر بیٹی اور بیٹی کو لے کر مسجد میں آو گے تو کل یہ معزن بھی بنے گے کل یہ معزن بھی بنے گے کل یہ متولی بھی بنے گے کل کو یہ خزانچی بنے گے کل کو یہ صدر بنے گے یہی سے خدیب بنے گے یہی سے یدیب بنے گے لیکن اگر آپ نے اپنے معاشرے میں ان کو ان سے دور کر کے فلم میں ڈرامو تک رکھ دیا تو پھر یاد رکھئے روتے ہو نہ روتے ہو کہ جی فلان کو قید ہوئی ہے یاسی ملک کو تو لوگ انہیں نامی نہیں لیا اور جناب یہ ان کا ایک سکھ مر گیا ہے تو پورا پاکستان رو رہا ہے پاکستان اس لیے رو رہا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اس سکھ کو سن کے ایڈیل بنایا ہے اور اس کی مسجد کے خطیب کا خطبہ شاید انہوں نے زندگی میں نسمی فرقی ہے جنہیں اپنوں کی خبر نہ نہ ہو وہ بیگانوں کے ہاتھوں ہی برا کرتے ہیں جنہیں قریبی پورے لگنے لگ جائیں پھر وہ دوریوں کی دور کے ڈول سوہانے مگر جب گلے میں ڈھول پڑتا ہے تو تکلیف پڑتی ہے بجانے پڑتے ہیں اپنی پیٹیوں کی قدر کیجئے قرآن کے ساتھ سنت کے ساتھ عملی محول کے ساتھ گھر کے محول کے ساتھ اپنی قریبی مسجد اور مدرسے کے ساتھ دین اور دنیا دونوں کے اندر ان کو جوڑیے لیکن ان کا اصل تعلق اور آئیڈیل محمد الرسول اللہ اور اللہ کی ذات ہونی چاہیے کتاب و سنت ہونی چاہیے پھر اس کے بعد کہیں اونچ نیچ ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں نوح علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے اللہ میری بیٹیوں کو آپ کی بیٹیوں کو ہماری بہوں کو ہماری ماں بہنوں کو ہمارے گھر کی تمام عزتوں کو اللہ ہمارے بچوں کو اللہ اس گاؤں کے ایک ایک فرد کو اور پیدا ہونے والی بچی ان کے باپ ان کے دادہ بو اور باقی تمام رشتے داد اللہ سب کی عزت اور وقار کو سلامت رکھ اللہ دنیا میں بھی حسن اتا فرما آخرت بھی حسن اتا فرما ربنا ہاتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تھی حسنا تو وکینا آدھا بننا موسیقی